سنڈے سنڈے کو میں صبح گھر کا سارا کام کام کیا کام قتم کرنے کے بعد میں ہو گئی تیار تیار ہو کے گئی مندیر مندیر میں ہم نے کیے پوجہ پھر ایک وہاں بچے مستق کر رہے تھے اور یہ جنوہ اسٹمی کے قارن مندیر بہت اچھے سے سجی ہے کل تھے چھٹیار اس کے کریشن جی کے بہت اچھے سے سجی ہوئے تھے پھر میں نے وہاں پہ تھوڑی بنائی ویڈیو اور اس بچے کے ساتھ میں نے تھوڑا پوٹو کلک کیا میں تھوڑے دیر مندیر میں بیٹھی پھر آ گئی میں گھر گھر میں آ کے ہم کھانا پینا کھا ہے تھوڑے دیر آرام کیا اب سام کی تیاری کروں میں سام میں بنانا ہے آلو ٹکی اور جو مٹر کی چھو لے اس کے لیے میں نے آلو پانس سے چھ آلو چھوڑ میڈیم سائج کی آلو کو ہم نے اُبال لیا تو اُبال کے اسے چھل لیا اور پھر ہم نے اس طرح سے اسے میس کر لیا ہمیں ٹکی بنانے کے لیے پھر ہم اس میں ڈالے تھوڑا گرم مشالہ تھوڑا مرچی پورڈر تھوڑ دو ہری میڈز کٹ کر کے اور تھوڑا لسن درک کا پیسٹ اور کون فلاور سب ڈال کے ہم نے میس کر لیا اور سواد انسان نمک ڈالا پھر ادھر ہم نے تاوہ رکھ دیا گرم ہونے کے لیے تاوہ ہو گئی گرم اس میں ہم نے ڈال دیا تیل تیل ڈال کے تیل گرم ہو گئے پھر ہم نے اس طرح سے ٹکی بنا بنا کے ہم سیکھ دیئے گیس کو ہم میڈیم فلیم پر رکھیں گے بہت ہائی نہیں رکھیں گے نہیں تو ہمارے ٹکی جل جائیں گے اور اس ارام سے اچھے سے براؤنڈ ہے انہیں تک اولٹ پلٹ کے ہم سیکھیں گے ٹکی اس طرح سے ہم سے سیکھنے کے لیے چڑھا دیا ایک سائیڈ ہم نے مطر کی چھولی بنانے کے لیے ادھر گیس کوکر میں ڈالا جس میں مطر ڈال کے اس میں پانی ڈال دیا مطر سے اوپر تک تھوڑی پانی ڈالیں گے اس میں نمک حلدی ڈالا اور سوادنسا نمک ڈالا تھوڑا میں لسنہ درک کا پیشٹ ڈالا مرچی پوڈا ڈالا تھوڑا گرم مسالہ ڈالا ایک ٹماٹر کٹ کر کے ڈالا اور ایک پیاج بارک کٹ کر کے ہم نے ڈال دیا مطر کی جو گاؤں میں چھولی بنتے ہیں اس طریقے سے ہم بنا رہے ہیں مطر کی چاٹ تو اس کو ہم نے چھوک نہیں لگایا اسے ڈائریکٹ ہی ہم موبال دیں گے سب مسالے ڈال کے اور اس طرح سے دو سے تین سیٹی ہم ادھر میڈیم فلیم پہ گئے ہیں میڈیم فلیم پہ رکھے دو سے تین سیٹی تک ہم مطر کو پکیں گے اس طرح سے ہمارے مطر پک کے ہو گئے تیار مطر کی چھولے ادھر ہم ٹکی سیک رہے ہیں اور ادھر ہماری بہن ٹماتر اور پیاج کٹ کر رکھے رکھی ہے جسے ہم چاٹ کو تیار کریں گے اور اب ہم کھانے کے لیے تیار ہمارے چاٹ تیار ہو گئے تو ٹکی سیک گئی تھی اس میں ٹین سے چاٹ ٹکی رکھے اور اوپر سے چھولے ڈالے پھر گارنس کرنے کے لیے ہم نے دہی ڈالے دو سے تین چمچ ٹماتر پیاج کٹی ہوئی ڈالے پھر ہمارے گھر میں مرچی اور جیرہ کا پورڈر بنا کر رکھ ڈالے پھر ہم نے اس میں ایملی کی پانی ڈالی ایملی ڈالنے کے بعد ہم نے چاٹ مرچالہ ڈالا اس کے بعد آلو بجیہ ڈالا اس طرح سے ہم نے سارے مرچالے ڈال کے اور سب ڈال کے ایک چاٹ تیار کیا گھر میں اچھے سے ہمارے چاٹ بن کے ہو گئے تیار اب اس سے ہم دونوں بہن کھائیں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں سسکرائب کریں ویڈیو کے سیئر کریں اور کومنٹ کریں تھانکس بابا گوڈ نائٹ ہمارے چاٹ